اسلام علیکم دوستو لرنڈ اینڈ کے یوٹیوب جینل میں خشامتید ہم اپنے اسمبلی لینگویج کے کورس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریجسٹرز ہم نے اسمبلی لینگویج کا انٹرڈکشن دیکھا اور اب ہم دیکھیں گے ریجسٹرز کیا ہوتی ہیں ہماری اسمبلی کے اندر ریجسٹرز کا کیا پرپس ہوتا ہے ابھی ہم ریجسٹرز پر ڈیپ 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 نہیں کریں گے ہلکی انٹرڈکشن لیں گے اس کا اور چھوٹا چھوٹا نولیج لیں گے تاکہ آنے والے پروگرامز میں ہمیں بتا ہو کہ یہ ریجسٹر ہے اور اس کا کیا پرپس ہے تو بغیر ٹائمز ہے کہ ہم آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور پلیلیسٹ کو ایکسس کرنا مت پولی گا تو شروع کرتے ہیں بسکلی آج کے ویڈیو میں دیکھیں گے ریجسٹر کیا ہے اور ریجسٹر کی ٹائپس کون کون سی ہیں اگر میں آگے جا کے دیکھوں تو ہم دیکھتے ہیں ریجسٹرز کیا ہیں تو ریجسٹرز جو ہیں یہ ہماری کپیوٹر میں جتنے بھی میموری کے پارٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے چھوٹا یونٹ جو ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہوتا ہے تو اب اتنا تو آپ کو بھائے چل چکو گا اس کے پاسی مieri بھی مہتا ہے جو ہمارا پروسیسر ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہوتا ہے آج کے پرپس یہ پرپس یہ واقع ہوئا ہے اگر شروع ریجسٹر ہوتا ہے وہ ریم کے اندر سٹور ہو رہا ہے اور ہمارا پروسیسر اس پہ کچھ نومیریکل آپریشنز کر رہا ہے تو ہمارا پروسیسر نومیریکل آپریشن کرتا ہے واپس اس کو ریم کے پاس بیچتا ہے واپس ریم سے لے کے آتا ہے پھر اس پہ ایک نیکسٹ ٹاسک کرتا ہے اور سٹیپ کرتا ہے پھر اسے واپس ریم کے پاس جاکہ سٹور کروا دیتا ہے پھر جب ضرورت ہوتی ہے پھر ریم سے لے لیتا ہے اب اس کا حل یہ نکال گیا اس کو فاسٹ کرنے کے لئے انہوں نے ایک چھوٹا سا چنک آف میموری چھوٹی سی پیس آف میموری سی پیو کے اندر ہی رکھتی پروسیسر کے اب کیا ہوتا تھا پروسیسر بجائے اس کے ریم کے پاس جا کے سٹور کروا ہے پروسیسر ریم کے پاس جا کے سٹور کروا ہے اپنا جو ڈیٹا تھا وہ اپنے اندر ہی سٹور کر لیتا ہے جس سے ہماری جو پروسیس ہوتا تھا جو ہمارے آپریشنز ہوتے تھے وہ فاسٹ ہو گئی اب تھرڈ پوئنٹ میں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا جو وہی کہہ رہا ہے کہ جو ہماری ریجسٹرز ہیں وہ سٹور پروسیسنگ کے دوران دیٹا کو سٹور کرتے ہیں ہماری ریم کو ایکسس کیا بغیر کہ اب جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ہمارا ریجسٹرز کے اندر سٹور ہو رہا ہے ریم کے اندر نہیں ہو رہا جہاں پہ بھی ہماری میموری کا ذکر آئے گا اس کا مطلب ہے وہ رہا ہے اب یہ ہائی سپیڈ میموری ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے کہا کمپیوٹر میں سب سے فاسٹ ٹیسٹ میموری ہوتی ہیں وہ ریجسٹرز ہوتی ہیں اور سی پی یو کے پاس آپ کے پروسیسر کے پاس مینی ٹائپس آف ریجسٹرز ہوتے ہیں اور ان کو مارگے ڈسکس کریں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں ریجسٹرز کا کہ ان کیوں ہم انہیں یوز کریں تو ہر ریجسٹر کا ایک سپیسیفک پرپس ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاسک کریں وہ کسی بھی ریجسٹرز کے تھرو ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو اس کا سپیسیفک پرپس والا ریجسٹر ایکسس کرنا پڑے گا جو اس پرپس کو آپ کے فلفل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جیسے جیسے ہمارے ریجسٹرز کا سائز انکریز ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہمارے سسٹم کی ایفیشنسی انکریز ہوتی چاہے گی چونکہ اس کو بڑا چنک آف میموری ہوگا تو وہ زیادہ ٹاسک کر سکے گا اور ہمارے جو ریجسٹرز ہوتے ہیں یہ بیسیکل اتنے کوئی بڑے نہیں ہوتے ہی جی بیز تو بہت دور کی بات ہی ایم بیز کیا کے بیز میں بھی نہیں ہوتے یہ بیٹس میں ہوتے ہیں لائک ایٹ بیٹ سکسٹین بیٹ تھرٹی ڈو بیٹ سکسٹی فور بیٹ اینڈ ون ٹونٹی ایٹ تو یہ کنجھ زیادہ بڑی میموری نہیں ہوتی یہ سمالیسٹ میموری ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ریجسٹرز کیا ہوتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ریجسٹرز کی تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریجسٹرز ہمارے موجود کدھر ہوتے ہیں تو فار اگزمپل میرے پاس یہ میرا ایک پروسیسر ہے جو میری پروسیسر کی چپ ہے وہ انٹل کی ہے اے ای ایم ڈی کی ہے کی کوئی بھی ہے یہ میری ایک چپ ہے یہ اب اس چپ کے اندر ہمارے کیا کے پڑھا ہوتا ہے اس چپ کے اندر ہمارا ایک ریجسٹرز پڑھا ہوتا ہے ریجسٹرز کیا چینک آف میموری جو ہمارے نمیریکل آپریشنز کا دوران ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں پھر ہمارا اردمیٹک این لوجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ پڑھا ہوئے تو اب آپ لوگوں نے یہ بات بھی یاد دکھنے سی پی یو کنسیسٹر پڑھا ہوئے تو یہ ہمارا ایک لوکیشن آگی ریجسٹرز کی اب ہم آگے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ہماری ٹائپس آف ریجسٹرز کی اب کہنے کو تو جو ہمارا ٹائپس آف ریجسٹرز کا ٹوپک ہے نا دوستو یہ بہت بڑا ہے ایک بڑا ٹوپک ہے لیکن ہم اس پہ ابھی اس کو انٹرک لکھ کے چل رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے ابھی ہم موٹا موٹا اس کو لے کے چلیں گے جیسے کہ ہمارے پاس تین ترہ کے ریجسٹرز ہوتی ہیں بیسک ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ تھری ہوتی ہیں تو اگر میں اسے کہوں تو there are three بیسک ٹائپس آف ریجسٹرز جنرل پرپرپرس ریجسٹرز جو کہ ہماری میمری سٹور کروانے کے لیے کوئی بھی ویریبل سٹور کروانے کے لیے یوز ہوں گے سپیشل پرپرپرس ریجسٹرز جو ہمارے سپیشل پرپرپرس ریجسٹرز کے لیے یوز ہوں گے اور ان کو ہم نہیں یوز کریں گے جو ابھی ایزا بھگرر نہیں یوز کریں گے لیکن آگے ظاہر ہے دس پانچ دس ویڈیوز کے بعد آپ کو ان کا بھی پتہ چل جائے گا اور اڈریس اور سیگمیٹ ریجسٹرز جو کہ ہمارے اڈریسز کو سٹور کریں گے تو آگے فردر ان تینوں ٹائپس کی فردر ٹائپس دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس جو جنرل پرپس ریجسٹرز ہیں یہ ہمارے پاس چار طرح کی ہیں اکومیلیٹر ریجسٹر اور بیس ریجسٹر کاؤنٹر ریجسٹر اور ڈیٹا ریجسٹر اب یہ جب ریجسٹرز ہوتے ہیں یہ جنرل پرپس ریجسٹرز ہوتے ہیں ہم ان کے اندر اپنے ڈیٹا کو سٹور کرواتے ہیں کوئی بھی اردمیٹک آپریشن کروا رہے ہیں وہ ہم ان کے تھرو کروائیں گے ان کو ہم خود variables assign کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے general purpose registers ہیں اور اس کے بعد اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس آجتے ہیں special purpose registers اب ہمارے پاس special purpose registers کی کون کون سی types ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجتے ہیں program counter pc instruction register memory address register mar memory buffer register آجتا ہے mbr ان کا کیا purpose ہے ان کو کیوں use کیا جاتا ہے یہ ہم آگے deep dive کریں گے اب ہی ہم نے اس کو صرف دیکھنا ہے کون کون سی types ہیں اور stack pointer register ہمارے پاس special purpose of registers ہیں تو یہ تو ہمیں بے چال گیا ہمارے پاس special purpose registers کون کون سے ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس address اور segment registers کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس جو address اور segment register ہوتے ہیں یہ basically ہماری memory کو store کر رہے ہوتی ہیں یہ store کر رہے ہوتے ہیں ہمارے address کو کہ ہمارا address کدھے پڑا ہوا ہے یہ اس کو store کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا register ہے segment register وہ ہمارا ہے code segment دوسرا ہمارے پاس آجتے ہیں data segment جس کے اندھے ہم اپنے variable store کرواتے ہیں آگے جب ہم اس کو دیکھیں گے program کریں گے ہم assembler میں جب جائیں گے تب ان کو further discuss کریں گے stack register ہے جو کہ ہماری stack کو store کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سم extra registers ہیں یہ ہمارے پاس تین ہوتے ہیں اور further over بھی ہو سکتے ہیں لیکن extra registers ہمارے پاس تین سے چار موجود ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس آگئے address اور segment register تو ابھی ہم نے کیا کیا دیکھا آج کی اس ٹوپک کو ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے دیکھا ہمارے پاس registers کیا ہوتے ہیں register ایک chunk of memory ہوتا ہے جو کہ ہمارے cpu کے اندر پڑا ہوتا ہے اور یہ ہمارے operations کو fast کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے پاس registers کی کتنی types ہوتی ہیں ہمارے پاس registers کتی ہیں types ہوتی ہیں general purpose register special purpose register address or segment register general purpose register ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں segment registers کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس special purpose کون کون سے ہوتے ہیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو registers اور types of registers اس کی سمجھ آج کی ہوگی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ